اسلام علیکم میں ہوں راشد اکرام یوٹیوب چینل سے آج شب براد ہے براد کا مطلب ہے نجات آج اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی بندوں کو رحمت نازل کرتے ہیں اور اپنے مخلوق کو رخص تقسیم کرتے ہیں آج کی رات بہت بابرکت ہے اس رات میں آپ نفلے پڑیں اپنے پیاروں کے قبرستان جائیں ان کے لئے فادہ پڑیں میں بھی قبرستان آیا تھا عزیز آباد اپنے بھائی میں اسے بڑا بھائی اس کی ڈیتھ ہو گئی تھی جو پہلا آیا تھا کرونا اس کے اندر اب میں جا رہا ہوں سوسیڑی قبرستان مری والدہ ہیں وہ دا والی صاحب ہیں میرے بڑا بھائی ہے ایک اور اور دوسرے میرے دو سیار ہیں وہاں پر دفن ہیں ان کی قبر پرفاتہ کی تو اپنے پیاروں کے پرفاتے کے لئے جائیں جوہ کریں ان کے لئے نفلے پڑیں رات کو زکاة دیں صدقہ دیں خرات دیں اور جتنا ہو سکے دعا کریں اپنے لئے اپنے شہداروں کے لئے سکیں ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رجب کا مہینہ اللہ کا ہے شبان کا میرا ہے اور رمضان کا میری امت کا ہے جو شبان کا مہینہ چل رہا ہے اب رمضان کی تیاری ہو رہی ہے جو زور و شور سے اللہ تعالیٰ ہم سب کو روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور جو رمضان کی برکت ہے اس کو حاصل کرنے میں اللہ تعالیٰ ہم سب کو سب پہ رحم کریں اس مہینے میں زیادہ زیادہ آپ صدقہ زکاة فطرہ دیں خیرات دیں زکاة بالکل حساب سے دیں ناب تول کے دیں عمومن آپ دیکھ رہے ہیں موبائل چھن رہے ہیں چوری چکاری بیماری یہ بہت سے زکاة نہیں دیتے زکاة میں عمومن ہم بھول بھی جاتے ہیں کہ میں اتنی دینی اتنی دیتے عادی دیتے اگر آپ اس پہ پیسے نہیں ہیں تو پورے سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے وہ زکاة کا عصہ دے دیں لیکن دینا ضروری ہے اس سے تمام مصیبتیں چلتی ہیں بھیوانیں چلتی ہیں انہاں آپ کا پیسہ کھل کر جائے گا فالتو میں تو اس سے بچنی کے لیے آپ اپنا زکاة دیں صدقہ دیں خوش کریں پریشہ داروں کو دیں اگر عصہ دار میں نہیں ہیں جو ایسے سفید پوشت کو دیں جو مانگ نہیں سکتا لیکن مجبور ہے آپ خاموش سے خوش دے سکتے ہیں پھر اپنے مرازی میں ہیں پھر جو آس پراؤس ہیں آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج کل سیاست میں ایک دم گرمہ گرمی پیدا ہو گئی ہے عجیب حچل مجھ گئی ہے پرویز ہلائی کے انٹروو نے جو کابلی کے رہنما ایسی حلچل مچائی ہے کہ وہ اب تک نہیں روپ آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ تحریک عدم اعتماد میں اتحادی سو فیسر اپوزیشن کے ساتھ ہے اور دوسرے دن ایک اور نیجی چینل پر کہا رہنا ہے کہ دس سے بارہ ایم این اے وہ پی ٹی آئی کے ہیں ان سے میری ملکات ہوئی ہے اور اب پتہ نہیں وہ کہاں ہیں سنائے کہ وہ اپوزیشن کے سیف کسٹڈی میں ہے اس سے اور کھل بلی مجھ گئی پھر ایک شوشہ چھوڑ دیا شباز شریف صاحب نے کہ قومی حکومت بنائی جائے ابھی ایک نیجیٹ ٹیلیوزیم انٹروو دے رہے تھے قومی حکومت کا نعرہ ناؤبزار نسولہ خان صاحب نے لگایا تھا ابھی رونر لگایا تو جتنی باتیں اتنی باتیں ہو رہی ہیں کل جتنے مہنے لے جو ایمینے تھے سب کے انٹروو آن ایئر ہو گئے تمام چینل کے جو اینکر ہیں انہوں نے جا کے ان کے فردر فردر انٹروو لیے اس میں راجہ ریاض ہیں نواب شیر ہیں نور آلم صاحب ہیں اور مریش کمار ہیں راجہ ریاض صاحب کہہ رہے ہیں کہ ہمارے پاس چوبیس ایمینے سندھا ہوس میں ہیں اور ہم اپنی مرضی سے آئے ہیں ہمیں کوئی زبستی لے کے نہیں آئے کیونکہ ہم نے ساڑھے تین سال جس طرح پریشانی سے ہم نے گزارے ہیں ہمارے کسی نے نہیں کوئی نہیں سلی اس وقت سولہ ایمینے نواز شریف گروپ میں ہیں آٹھ پیس پارٹی کے پاس ہیں تین مولانا فضل عمان صاحب کے پاس ہیں یہ اتحادی کے علاوہ ہیں یہ پی ٹی آئی کے منعرف ایمینے ہیں رمیش کمار نے کہا کہ تیس ایمینے ہیں تیس ایمینے ہیں اور اس میں تین منسٹر ہیں جو پارٹی کو چھوڑنے کو تیار ہیں وہ کسی وقت بھی سامنے آسکتے ہیں اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے دوسری طرح ایم کیوں متحدہ کومی مومنٹ بھی مختلف جماعتوں سے مل رہی ہے پرسو ترسو ان کی ملکات ہوئی شباہ شریف صاحب سے مہا فضل عمان صاحب سے جرداری صاحب سے بلاوات صاحب سے لیکن اب یہ وہ کسی نتیجے پر نیک ہو چھوڑے اس طرح کافلی کا ہے کافلی کی آپ نے سوچ پرسو پروس جلائے کہ جو انٹیوو سنا ہوگا ان کی سوچ ظاہر ہوگا ان کی سوچ کیا ہے تو ایک عجیب سی خیچڑی سی پک گئی ہے ویسے لوگ پریشان ہیں مہنگائی بیروزگاری کی وجہ سے کہ دوسرا یہ مشلے مسائل پیدا ہوگا دوسرا یہ مشلے مسائل پیدا ہوگا دوسرا عزم صاحب نے کہا میں ان کو نہیں چھوڑوں گا انہوں نے الیکشن کمیشن سے بھی رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ ان کا کیا کیا جائے ان کے وزراء بھی عجیب عجیب باتیں ہو رہی ہیں کر رہے ہیں گالیاں پک رہے ہیں کچھ پک رہے ہیں یہ تماشا سا مچا ہویا ہے یہ 28 تاریخ تک دیکھیں کیا ہوتا ہے 27 تاریخ کو پی ٹی آئی نے اپنے کارکنوں کا اجلاس بلا لیا ہے دوسری طرف مولانا فضل رومان نے پی ٹی ایم پی ٹی ایم کے بھی ایک لانگ مارچ کی کال دے دیئے کہ سب لوگ 25 تاریخ کو پہنچے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کئی تسادم نہ ہو جائے آپس میں تو اس سے بچنے کے لیے سپریم کورٹ بار نے ایک پوٹیشن لگائی ہے کہ بھئی اس مسئلے کو دیکھیں اعلیٰ ادلیہ دوسرا پاہیسان بار کاؤنسل ایک اور شوشہ چھوڑ دیا شہر افشیل صاحب نے کہ سندھ میں گورنہ حراج لگا دیا اور ان کے ایک وفاقی وزیر ہے خسرو پختار ہونا اس کی مقال پر تھی اب گورنہ حراج اس طرح تھوڑی لگتا ہے گورنہ حراج کے لیے کچھ مقصود چیزیں چاہیے اسمبلی چاہیے اسمبلی میں اکسیرت چاہیے اس میں کئی امیجنسی ہے کئی افرا تفریہ ہے بہت زیادہ تو چلیں وہ گورنہ حراج وہ بھی اسمبلی کی اپروت پھر دس دن میں وہ قومی اسمبلی سانیٹ سے اس کی اپروت لینا پڑتی ہے اس وقت اکسیرت ہی نہیں ہے اس کے پاس پی ٹی آئی کے بعد وہ کیسے بلپاس کریں گا تو اس طرح یہ ایسی ہوا میں باتیں چل رہی ہیں ہر آدمی اپنی مرضی سے جو چاہے کہہ رہا ہے کوئی ساتھ بدا بھی نہیں ہے اب یہ جو تحریک کے بعد تحریک چوبیس کے بعد جو پچیس سے شروع ہوگی سیاست اس سے اندادہ ہو جائے گا چاہے گا کوئی بات کہاں کھڑی ہے اپوزشن کہاں کھڑی ہے اور یہ مانے ریب جو ایمینے ہیں یہ کہاں کھڑے ہیں یہ تو آپ سامنے آگئے ہیں انہوں نے تو آپ صاحب کہہ دیا کہ ہم پی ٹی آئی کے ساتھ ہی دیں گے نہ ہم ان کو ووٹ دیں گے نہ ساتھ دیں گے انہوں نے تو صاحب انکار کر دیا اس طرح تو اگر چوبیس بھی لکل جاتے ہیں تو پی ٹی آئی کے اکسیرت تو ایسے ہی ختم ہو گئی ان کو ووٹ دیں گے کیا ضرورت ہے اب یہ سروے چل رہا تھا کہ چواریس فرسط نے کہا کہ پرائیمسٹ ہے وہ صفحہ دے دیں اور ہونا کہا کہ وزی آزام کون ہونا چاہیے اکسیت نے کہا شباہ شریف ہونا چاہیے دوسرا نے کہا بلاوال ہونا چاہیے اس طرح کا یہ سروے چل رہا چاہیے تو دیکھتے ہیں اس پر کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا لوگ ویسے پریشان ہیں لیکن اس کے بعد یہ ملک میں گفرہ تفریح پھیلی ہوئی ہے بس پھیلنے 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 مہینے چلے آپ سے دب شب لگاتے ہیں جو سازی ہیں مسئلے مسائل ہیں آپ دیکھیں کیا ہوتا ہے دعاوں میں یاد رکھئے کہ اپنے آج کی رات ہیں بابرکت رات ہیں جس میں زیادہ نفل پڑھیں اپنے جنووں کی باپی مانگے استمبار کریں اور رمضان کی تیاری کریں اللہ تعالیٰ ہمیں رجب اور شبان کے مہینوں کی برکتوں سے ہمیں رمضان تک پہچھا دیں تو اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں بچوں کے لئے کریں خوش کریں کہ باوندی نماز پڑھیں اور براشر پڑھیں یہ کہنا تھا اللہ حافظ